پاکستانی نیاد کینیڈین یوٹیوبر شام ادریس کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل کا نتیجہ ہے خیال رہے گزشتہ دنوں یوٹیوبر اور ویلوگر سادو رحمان اور ڈکی بھائی نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا ڈکی بھائی نے مذکورہ ویڈیو پیغام میں اپنی اہلیہ عروب جتوئی کی نازیبہ ویڈیو کو ڈیپ فیک قرار دیتے ہوئے جالی ویڈیو بنانے والے کی معلومات فرام کرنے والے کے لیے دس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا تاہم اب اس حوالے سے یوٹیوبر شام ادریس نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عروب جتوئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے شام ادریس نے ڈکی بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں آپ نے محس چند لاکھ کے لیے میری اہلیہ کے ہجاب اور ان کی جسامت کا مزاق اڑایا اور ترہ ترہ کی میمز برائیں جس کی سبب میری اہلیہ بھی اسی قرب سے گزریں جس سے آج عروب جتوئی گزر رہی ہیں جنگ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب میں شہرت کی بلندیوں پر تھا تب آپ ان کی میمز کی وجہ سے ہماری نیجی زندگی بہت متاثر ہوئی تھی اور ایک وقت ایسا ابھی آیا تھا جب میں نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا لیکن پھر میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا مزید بولے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں بلکہ آج وقت بدل گیا ہے آج ڈکی بھائی شہرت کی بلندیوں پر ہیں جس پر میں نے خود دنیں مبارک بات پیش کی لیکن ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے جو آج آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے کل کو وہی آپ کے ساتھ ہوگا انہوں نے کہا کہ کل جو چیز میری اہلیا کے لیے غلط تھی آج وہی چیز ڈکی بھائی کی اہلیا کے لیے بھی غلط ہے